بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو مائی جینل امید کرتی ہوں کہ آپ سوالوں خرید سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں بخلاو کی رسبی ہم نے لے لئے 350 گرام ہے اور یہ ہروٹ ہم نے لے لئے 115 گرام یہ لے لئے اور بادام لے لئے 100 گرام ان سب کو ہم موٹر موٹر سے دردر سے پیس لیتے ہیں اور پس تا تھوڑا سا ہم نکال کے لئے کو پورڈر جیسے بنا گئے اوپر گانش کے لئے تھوڑا سا وہ نکال لیں گے یہ سارے نٹس ہم نے اس طرح دردرے سے پیس لیے موٹے موٹے اور یہ ہم نے گانش کے لئے اوپر رکھ لیے پس تا تھوڑا بریق کر لیے اور ان کے ساتھ ہم نے چھے لونگ لے لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہم نے پیس لیے اب ان سب کو آپ اس میں مکس کر لیے اس میں ڈال دیں گے سارا دو ٹی سپون ہم اس میں ڈال چینی پورڈر وہ شامل کریں اس سے اچھے طرح سے ہم مکس کر لیں گے بٹا لے لیے ہم نے 300 گرام اور اس کو ہم نے گی کی طرح بھگلا لیے ٹری لے لیے اس کو ہم گریس کر لیں گے پیسٹی ہم نے لے لیے یہ تین پیکٹ ہم نے لے لیے 200 گرام ایک پیکٹ کا ویٹ ہے اور اس میں نو شیٹس ہیں ہم ستائی شیٹ اس میں شامل کر رہے ہیں ٹری میں ہم اس طرح ایک شیٹ لگا دیں گے ہماری ٹری بڑی تھی ہم نے ایک شیٹ کو اس طرح کاٹ لیا جو ہم نے پیس ہمیں چاہیے تھا اسے میڈل میں اس طرح ہم نے لگا لیے پسٹ اوپر ہم بٹر گریس کریں گے اس سے گریس کریں گے برش کی مددہ سے شیٹ SAMcz Child's ہم نے اس طرح لگالیا اوپر بٹر جو اچھے طرح سے گریس کر لیا اسی طرح ہم چھ شیٹی جو ہے لگا دیں گے اور شیٹ کے اوپر ہم بنائے گریس کرنا شیٹ جو ہم نے اوپر اس طرح اچھا طرح سے جوڑ لیے ابھی جو نٹس جہاں ہم نے تین حصوں میں باڑ لیا اس میں اوپر اس طرح ڈال دیں گے اور اس طرح چمج کی مدد سے پھیلالیں گے نٹس اس طرح ہم انہیں اوپر اچھے طرح سے پھیلالیں ہیں اسی طرح ہم نے پانچ شیٹس اوپر لگانہی ہے ہر شیٹ کو پھر پھر اوپر گریس کرنا ہے بٹر سے پھر اوپر ہم نٹس ڈالیں گے پھر اس طرح پہ پانچ شیٹس لگائیں گے یعنfald انہیimiz ہم نے بنانی ہے دوسری لیئر بھی ہم نے اس طرح لگالیں ہیں اس کے اوپر بھی نٹس سارے اوپر ہم نے اچھے طرح سے پھیلارہی ہے اب تیسری جو لےر وہ اوپر لگا لیتے ہیں تیسری لےر بھی ہماری felکٹ تیار ہو چکی اوپر دی ہے اب اس کے اوپر نٹس اس میں بھی ڈال دیں گے اوپر اب اس کے اوپر ہم نے آخری لےز شیٹس کو وہ لگانی ہے اوپر ہی ہم نے یارہ جو لےز شیٹس کے لگا لیے اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب اس طرح ہم کٹ لگا لیتے ہیں سہی نیچے سے جا کے ڈیپ کٹ ہم نے کرنا ہے یہ ہم نے پیسے جو ہے اس طرح ہم نے کٹ لیئے ہیں اب اوون ہمارا گرم ہے 150 پہ ہے دو گھنٹی کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے سہی تاکہ اوپا سے براؤن اور سہی کرپسی ہو جائے گیس مارکس ہم فور پہ رکھیں گے یہ گی بچے ہوئے یہ سارا ہم اوپا اس طرح میں پھلا دیں گے پھلانے کے بعد اس کے بعد میں ہم اس اس اوون میں رکھیں گے ہم شیرے جیبوو تیار کر لیتے ہیں میں نے پانی لے لیا چار سو ملی لیٹر ہے چینی ہم نے لینی چھے سو گرام اس میں شامل کر دیں گے ایک ہم نے لیمن لینی اس کا جوز ہے ہم نے نکال نی و اس میں شامل کر دیں گے چھوٹی سے کگوڑا ہم نے دالچینی کا لینی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون ہم اس میں روز وارٹ اور وہ شامل کرنا ہے اس طرح سے مکس کر لیں گے شیرہ بلکل ہمارا تیار ہو چکا ہے بس ہم اتنی ہمیں اسے گاڑا کرنا بیس پچیس منٹ کے لیے ہمیں اسے پکایا ہے اب اس کو تار لیتے ہیں وائف این ہاف ٹیبل سپون ہم نے شید لے لیے اب اسے تھنڈے شیرے میں ہم شید ڈال دیں گے دو گھنٹے ہمارے ہو گئے ہیں اوون سے ہم نے نکال لے ہیں بالکل یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں لائٹ گولڈن براؤن پیسٹیے بھی ہو گئے ہیں اب ہم اس کی اوپر شیرے ڈالیں گے شیرے جو ہم نے پہلے تیار کر لیے تھا اسے تھوڑا ہم نے تھنڈا کر لیے اب اس کی اوپر ڈالیں گے اوپر سے ہم اب گارنش کر لیں گے نٹس وہاں اوپر لگا دیں گے جو ہم نے بچا کے رکھ ہوئے تھے تھوڑی سے اوپر ڈرائے گولاب کی پتی ہم اس طرح اوپر ڈال دیں گے ہم نے سارے گارنش کر لیے چھے گھنٹی کریں اس طرح ہمیں روم ٹپریچر پر رکھیں گے ہمارا بخلاوہ ماشاءاللہ زبادست تیار ہوا ہے لیز بالکل اچھی بنی اور کرپسی بننا ہے اور یہ میڈلیس کی سویٹ ہے لبنان اور ترکی میں بہت زیادہ بنائی جاتی ہے اور آپ اسے گرین ٹی چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ اید کی شپیشل ہم نے تیار کی ہے آپ اس میمان کے ساتھ بھی پیش کر سکتے ہیں اور آپ اس گفت کے طور پر بھی اپنے دوست اور فیملی کو بھیج سکتے ہیں بنا کے یہ ہم اس آپ کو الگ پیس نکال کے دکھا رہے ہیں کہ اس کی لیز کیسے بنی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں میرے اگر آپ چینل پر نئے تو سبکرائب ضرور کر دیں انشاءاللہ پھر ملے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سا اجواں کے ساتھ اجازت جاتیو اید مبارک